اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ایسے ہے وہ بڑا ہی امپورٹن ہے کیونکہ آج ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں لائف این ای بگ سٹی اور لائف این ای بگ سٹی ہمارے لئے اس لئے بھی امپورٹن ہے کیونکہ یہ ہائر سکرنڈری لیول اور سکرنڈری لیول دونوں پہ آتا ہے بلکہ سم ٹائم یہ ہمارے پاس بیچلر لیولز تک بھی یہ آ جاتا ہے تو اس میں ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ کمپیر اور کنٹراسٹ ٹکنیک استعمال ہوتی ہے سٹی لائف کا کیا ڈیفرنس ہوتا ہے یا سکول اور کالیج لائف کے کیا ڈیفرنس ہیں ان کے کیا ڈیفرنس ہیں اس کے متعلق ڈسکس کرتے ہیں تو یہ لائف این ای بگ سٹی بھی بیسکلی ویسا ہی ٹاپک ہے اس میں ہم لوگ بات کریں گے کہ بگ سٹیز میں یا میٹرپولیٹن سٹیز میں رہنے کی کیا ایڈوانٹیجز ہیں تو فرسٹ افال ہم لوگ آؤٹلائنز کو ڈسکس کر لیتے ہیں آؤٹلائنز میں ہمارے پاس کیا ہے آؤٹلائنز میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ انٹرڈکشن ہے جس میں جنرل بات کریں گے کہ سٹی لائف جو ہے اس کی امپورٹنس کا ہے پھر ہم لوگ اس میں بات کریں گے کہ اس میں ایڈوکیشن اور میڈیکل فسیلٹیز کو کتنی زیادہ ہوتی ہیں اس کے پر اپورچونٹی فار ایمپلائیمنٹ اور ریکرییشن یعنی کہ اس میں بہت زیادہ ایونٹس آپ کو ملتے ہیں بہت زیادہ ریکریشنل ٹائپ کے آپ کے پاس فیسٹیولز آ جاتے ہیں اور پھر سیلف گروہ بھی اس کے اندر ہوتی ہے اور پروفیشنل گروہ بھی ہوتی ہے وہ کیسے ہوگی یہ اس ڈسکس کریں گے ہم اپنے ایسے میں اور مارڈن ڈیویلپمنٹ اور ٹیکنالوجیکل اپڈیٹیڈ بگ سٹیز اور پھر ہم اس کا کوئی ایک کاؤنٹر آرگومنٹ کے طور پر ڈرابیکس کو بھی ڈسکس کریں گے اور آخر میں ہم لوگ کنکلوجن کے مطلق بات کریں گے سب سے پہلے ہم جان ملٹن کی اس کو سٹارٹ کریں گے تو یہ ایک ہمارے پاس جو ہے جان ملٹن کی کوٹیشن ہے اس سے ہم نے اسے سٹارٹ کیا human life is a colorful panorama of natural beauties and human development in modern times life is a generally divided into city life and village life تو جنرل سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ گہما گہمی سے بری ہوئی ہے اور mostly ہماری زندگی کو دو طریقوں سے divide کیا جاتا ہے یا تو city life سے divide کیا جاتا ہے یا village life کے ساتھ village life is a full of a beauties of a nature and simplicity and purity city life on the other hand is more developed and exciting and very fast تو وہ کہتے ہیں کہ village life کے بھی اپنی ہی ایک beauty ہے natural اس کا environment ہوتا ہے simplicity ہوتی ہے purity ہوتی ہے ہر چیز میں اور city light جو دوسری طرف ایک develop ہے exciting ہے very fast ہے ان دونوں کی اپنے pleasures ہیں god make the country and a man made the town William Cooper کی یہ بڑی famous quotation ہے اس کو بھی ہم نے یہاں پہ ایسا اپنے پاس لکھ لیا پھر ہمارے پاس اس کے بعد ہم لوگ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں first of all in the big city there are good arrangement of education تو ہم نے جو outline میں بات کی تھی education سے related and there are also a very large number of a school both government and private in the big city تو ہمارے big cities میں government or private sectors کے schools بہت زیادہ ملتے ہیں بچوں کو پڑھنے کا اچھے آپ کے پاس schools کی branches بھی ہوتی ہیں franchises بھی ہوتی ہیں تو وہ آپ کے لیے study کا بہت اچھا ایک competitive environment بھی آپ کے پاس موجود ہوتا ہے as compared to village there are well equipped and up to date colleges even universities are available اور بڑے شہروں میں universities or colleges ہوتے ہیں یہ بات جو ہے وہ چھوٹے شہر میں رہنے والے یا آپ کے جو villages میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو یہ بات صحیح طریقے سے پتا ہے کہ جب آپ کے پاس اپنے ہی علاقے میں colleges اور universities available نہ ہو تو ہمیں دوسرے شہروں میں جانا پڑتا ہے تو جب آپ کے اپنے ہی شہر میں وہ facility موجود ہے تو یہ آپ کے لیے بہت بہت ایک blessing ہو جاتی ہے these arrangements do not exist in the small towns and villages cities also provide sufficient medical facilities اور وہاں پہ آپ کو بتا ہے کہ medical complexes ہوتے ہیں medical facilities ہوتے ہیں almost in every city there are the good hospital in which the poor get free medication and medicines and treatment many qualified doctors are also there to serve the sick and suffering تو عمومن یہ ہوتا ہے کہ medical facilities بھی بہت اچھی ہوتے ہیں highly qualified جو ہمارے پر doctors ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پہ بیٹھتے ہیں اور villages میں یا تو less practitioner doctors ہوتے ہیں یا sometime quacks بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی medical practice کر رہے ہوتے ہیں تو بڑے شہر میں qualified doctors ملنے کے بھی زیادہ chances ہوتے ہیں secondly cities also provide many opportunity for amusement and recreation اور وہاں پہ جو ہے وہ amusement اور recreation کے بھی بہت زیادہ events ہوتے ہیں in every city there are many cinema houses many restaurants and hotels are available for the better food of variety there are also many parks and gardens where you can enjoy the best natural beauty تو وہاں پہ بقاعدہ یہ بنے بھی ہوتے ہیں villages are also lacking such facility اور آج کل جو villages ہیں کیونکہ جو وہ modern سے زیادہ modern ہونے کے چکر میں جو villages ہیں وہ بلکل ختم ہوتے جا رہے ہیں بلکہ وہ small towns میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں تو یہ اس حساب سے بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے thirdly the most important advantage of the cities are availability of huge employment opportunity یہاں پہ employment opportunity بھی ملتی ہے یہ بہت بڑی ایک facility ہے کیونکہ جو چھٹے شہر ہوتے ہیں یا دیہات ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی opportunity نہیں ملتی آپ کے جو جتنے بھی بڑی complexes ہیں جتنے بھی بڑی companies ہیں جتنے بھی educational sector ہے industrial sector ہے یا آپ کے پاس medical sector ہے یا economic sector ہے وہ سب کے سب بڑے شہروں میں ان کے plants لگے ہوتے ہیں یا ان کے headquarters ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگوں کو اچھے opportunity مل جاتی ہیں جہاں پہ آپ کو better pay کیا جاتا ہے better facilities provide کی جاتی ہیں they are center of the trade and commerce undoubtedly وہاں پہ trade and commerce زیادہ ہوتی ہے جس کے وجہ سے لوگوں کو یہ پاس وہ زیادہ opportunity ملتی ہے کہ وہ employment میں جا سکیں as well as offices of the many multinational companies a person with a different qualification can easily find a job to suit them اور یہ بات بھی یہاں پہ validate ہوتی ہے the city life of a big city is always growing and moving اور یہ بڑی گہمہ گہمی والی ہوتی ہے ever moving ہوتی ہے also there are hundreds and a thousand of opportunity for the people in the big cities to learn and grow اور وہاں پہ رہت کے آپ کو سیکھنے کا بہت opportunity ملتی ہے جو big cities ہوتی ہے big cities create big opportunities جب وہ آپ کے پاس opportunity زیادہ آتی ہیں تو آپ اس کو learn زیادہ کرتے ہیں زیادہ دیکھتے ہیں in addition they provide a chance to grow professionally and personally اور جب آپ ایک professional environment میں رہتے ہیں تو آپ خود بھی کافی زیادہ profession اور personally اس چیز کو acquire کر سکتے ہیں تو یہ professionally بھی آپ کو کافی زیادہ جائے کپیسٹی بیلڈنگ بھی آپ لوگوں کی develop کر دیتا ہے اور personally آپ کو modify کر دیتا ہے جب آپ نے مختلف ذاتوں کے مختلف لوگوں کے مختلف races کے مختلف provinces کے مختلف cities کے لوگوں سے ملنا ہے تو یہ آپ کو تھوڑا زیادہ بہتر وہ پروفیشنل بھی کر دیتا ہے اور پرسنل بھی کر دیتا ہے due to the exposure in cities people tend to be smarter and intelligent in comparison to the people who live in a small town and villages تو یہ وہ بات ہے جس کو positive way میں کہا گیا ہے اور یہاں پہ جو ایک بار ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ جو شہروں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ mentally زیادہ شارپ ہوتے ہیں as compared to as compared to the people who live in towns and villages besides the life of the city is very fast and only people with smart minds can survive there fourthly the scope of a personal growth and development یہ وہ personality development والی بات یہاں پہ آ جاتی ہے is more in comparison to town and villages also these institutions give chances to each individual to participate in various activities and events that help them to explore their area of interest اور یہاں پہ آپ کو opportunity ملتی ہے according to your own interest so یہ big city کی یہ بھی opportunity ہے moreover due to the interaction with others the children are more confident self-confident in their selves in comparison with the village and small city kids اور آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے cousins یا آپ کے relatives یا آپ کے friends جو دوسری city سے آتے ہیں big city سے آتے ہیں they are more confident ان کو exposure ہوتا ہے تو وہ confidence کے ساتھ بھات کرتے ہیں یہ general perception ہے یہ ہر ایک بندے پہ fit نہیں ہو سکتی لیکنگ جنرل پرسپشن ہے منیفکچنگ سے related گاؤں میں limited scope ہوتا ہے شہروں میں بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں اور وہاں پہ scope بھی ان چیزوں کے زیادہ ہوتے ہیں بہتے ہیں many industries and companies operate in a city which are offer good job opportunity to the people of different educational background for some big cities suit them best cities have the technology that enables one to stay up the date where anyway they go and have all necessity nearby food stalls on every corner in a big city it is hard to feel alone اور big city میں بہت زیادہ opportunities ہوتے ہیں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں different backgrounds سے ہوتے ہیں تو different interests وہ رکھتے ہیں تو آپ کبھی بھی شہروں میں کیلہ فیل نہیں کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی کمپنی دینے کے لیے ہمیشہ available ہوتا ہے there are always something to do in the city whether it be shopping going with the friends and trying new restaurants یہ city life کے یہ پلیئیر ہیں cities are great for constantly learning and learn safety and street smart people learn to respect people of all different cultures اور عمومن یہ ہوتا ہے کہ ایک village میں ایک ہی طرح کے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ایک town میں ایک ہی طرح کے یا بہت کم ہوتا ہے دوسرے ان کے جو ہے وہ دوسرے کارس سے دوسرے جو ہے وہ دوسری کریٹ سے لوگ ہوں تو جب آپ بہت زیادہ مختلف کارس کریٹ یا نیشن کے لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ میں ایک ریسپیکٹ کا انصر آ جاتا ہے آپ ان کے لیے ایک ریسپیکٹ رکھتے ہیں نہ کہ ان کے لیے کوئی ہیٹرڈ رکھیں زیادہ تو یہاں پہ ایک جنرل پرسپشن یہ ہے کہ شہروں میں لوگ رہتے ہیں وہ جو انٹریکٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ریسپیکٹیو میں ڈیل کرتے ہیں ملکلہ ہمارے پاس وہ ایک کاؤٹر آرگومنٹ کے طور پر ہم لوگوں نے لکھا ہے جو ہمارے پاس لائف ایک بھی بیگ سٹی ہے وہ ایسان نیچر سے دور ہجاتا ہے بھی آج نیچر سے بالکل دور ہو جاتا ہے Life in a city is no doubt comfortable But happiness is no found in a city تو جو real happiness ہوتی ہے جو inside سے آتی ہے وہ شہر کے لوگوں میں یہ چیز کا بہت زیادہ فقدان ہوتا ہے People in a city are always in a hurry اور ہمیشہ جلدی میں رہتے ہیں اور کوئی بھی کام ہو جاب لینی ہو یا کوئی بھی کام کرنے ہو تو ہمیشہ وہ ایک ہری ہمیشہ گہمہ گہمی آپ کو نظر آئے گی They do not find any joy in living They work like slaves according to the fixed routine اور کیونکہ وہ بہت زیادہ وہ workaholic ہو جاتے ہیں تو fixed routine بن جاتے ہیں جس کے وجہ سے وہ nature کو enjoy نہیں کر سکتے ہیں نہ ہی اپنے آپ کو The smoky atmosphere and the dirty and unsentery condition of the cities because of the factory industry is pitiable اور یہ بات تو آج کل pollution کا بہت بڑا ایک crisis ہے اور جو big cities ہیں وہاں پہ pollution کا اور sanitary condition کا بہت زیادہ فقدان ہو چکا ہے The lake of the pure diet and fresh air are the deficiencies of the cities اور جس طریقے سے villages میں pure diet یا fresh air ملتی ہیں وہ ہماری cities میں available نہیں ہے The poisons and exhausted gases emitted from the vehicle result in the health problem یہ بھی ہم نے دیکھا A city is a large community where people are lonesome together یہ اسی سے related ایک میں نے quotation لکھی ہے اور یہ اس کو ساتھ میں آپ add کر لی جگہ اور everything has some drawbacks and problems are everywhere but these problems can be solved by honesty, education, awareness and literacy تو یہ جو باتیں ہیں یہ ہر جگہ fit ہو سکتے ہیں تو یہ drawbacks تو man-made ہی ہیں چاہے village میں ہو چاہے city میں ہو یہ ہے تو man-made ہیں اور ہے man-made کو کس طریقے سے تھی کیا جا سکتا ہے honesty, education awareness, literacy سے thus the life in a villages and cities present two contrasting pictures بلکل مختلف pictures share کرتی ہیں there are positive as well as negative aspects of both still life in a city is very colorful and worth enjoy لیکن ہم نے counter argument دیکھے یہ بھی کہہ دیا کہ ہماری جو city life ہے وہ کافی colorful اور worth enjoying ہوتی ہے in the city life is fast and artificial din life is ever too busy and the restless one has to fight against the time and the pace cities are the product of civilization تو یہاں پہ اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا ہم ایک positive connotation کے ساتھ اس کو end کریں گے کہ one has to fight against the time and the pace cities are the product of civilization تو یہاں پہ ہم نے اسے end کر دیا اور یہ ہمارے پاس last میں ہم لوگ اس کو concluding کے بعد ہم لوگ یہ کہیں گے کہ یہ ایک کافی اچھے طریقے سے اس کو develop کیا گیا ہے تو اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہو تو آپ currently like share اور subscribe to our channel for further more videos regarding to these things thank you so much for liking this video